بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے جو وہ باپہ لیا اس سے بچائے آمین 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 ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا آواز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹیسی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر تراوی بھی گھر میں ہی پڑی جائے گی رمضان میں بھی نماز کے لئے مسجد نہیں کھلے گی حرم بھی نہیں کھلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی نہیں کھلے گا منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ وبا اکیس اپریل کے بعد تھوڑا کم ہونا شروع ہوگی اور اس کے بعد یہ شعوال کے مہینے تک رہے گی اور اس کے بعد شعوال کے مہینے کے آخر تک یہ بلکل کم ہوتی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ وبا بلکل ختم ہو جائے گی جس کے ساتھ مکہ میں اور سعودی عرب میں جو نارمل زندگی ہے وہ تقریبا تقریبا حج سے پہلے صحیح شروع ہو جائے گی تو آج کی جو تازہ خبر ہے مکہ کے اندر آئے ہیں 95 نیو کیسز اور مدینہ کے اندر ہیں 113 اور ٹوٹل سعودی عرب کے اندر ہیں 472 نیو کیسز تو یہ ابھی تو کیسز بڑھ آپ سے ریکویسٹ ہے گھر میں رہیں گھر میں رہیں اور گھر میں رہیں گھر میں رہیں گے تو ہی اس صحبہ سے بچ جائیں گے اور یہ پھیلے گی بھی نہیں اپنے عردگیر لوگوں کا خیال رکھیں چونکہ رمضان آ رہا ہے 12 یا 13 دن رمضان میں باقی ہیں تو رمضان سے پہلے اپنے عردگیر سفیر پوچھ لوگ دیکھیں جنہیں راشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ روزے رکھ سکیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے ایک اور بات انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کا بھی خیال رکھیں چونکہ اب گرمی کا موسم آ گیا ہے اپنے گھر کی چھتوں پر پانی کا انتظام کریں پرندوں کے لئے دانے کا انتظام کریں چاول گندوں باجرا یہ سب اوپر رکھیں ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں ہو سکے تو ہو سکے تو چھت پر تھوڑی سی جگہ پر کسی سائے کا بندوبست چونکہ لاؤگ ڈاؤن کے وجہ سے اب ویڈیوز گھر میں بنا رہا ہوں گھر میں ہی ویڈیوز بنیں گی باہر نہیں جا سکتے تو لاؤگ ڈاؤن کے بعد آنے والی ویڈیوز میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنے ہی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ